موسیقی 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 اور ان نے درائنگ میں ماسٹرز کر رکھا ہے لیکن وہ درائنگ کرنے کا جنون کی حد تک شوق رکھتی ہے لیکن ان کا یہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں تمام فنکار کو سکیچ کی کر بنانے کے لیے ٹولز برشز ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بالکل ایک پینسل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کسی کینوز پر نہیں کرتی بلکہ ایک والد ان کو چاہیے ہوتے ہیں جس وال کے اوپر وہ جہاں بھی کئی ٹریول کرتی ہیں وہ نچرل بیوٹی ہے اس کو اپنے دماغ کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھ لیتی ہے امیج بنا لیتی ہے اس کے بعد وہ دیوار کے اوپر بلک پوائنٹر کی مدد سے وہ پوری ایک تصویری دنیا ہے اس کو تخلیق کر دیتی ہے اور یہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ سف ایک پینسل کے ساتھ بنای جاتی ہیں اور اس میں کسی طرح کے کوئی ٹولز استعمال نہیں کیا جاتے ہیں اور یہ پین بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلک پوائنٹر سے وہ بناتی ہیں جہاں بھی وہ کئی ٹریول کرتی ہیں انہیں جو چیز خوبصورت لگتی ہے وہ اس کو دماغ میں بٹھا لیتی ہیں اس کے بعد تو ایک دیوار کے اوپر ایک پوری تصویری دنیا جو ہے وہ اس کو بناتی ہیں اور یہاں پر سوشل میڈیا پر ان کو بہت پاپولاریٹی مل رہی ہے اس بات سے کیونکہ وہی بات کہ ایک پینسل کی مدد سے پوری دنیا تخلیق کر دینا جو ہے تصویری دنیا وہ ایک بڑے مہارت کا کام ہے اور یہ خاتون جو ہے وہ کرتی ہیں تو لہٰذا راستے ہیں گھر ہیں جنگلات ہیں جو ان کی جوئنگز میں ہمیں نظر آتے ہیں نو ڈاؤٹ یہ بہت جبت سے ایک ٹالنٹ ہے چینی لوگوں کی چینی بات ہے جناب نئی سے نئی باتیں نئی سے نئی تخلیقات جناب انہوں نے ایک ہوتل بنایا لکشری ہوتل یہ زیرہ زمین سترہ منزلوں پر بیسکلی ہے یہ انیس منزلہ اس کی جو دو منزلیں وہ زمین کے اوپر ہیں اور باقی سترہ منزلیں جو ہیں وہ زمین کے نیچے ہیں جناب شنگائی کے شہر میں یہ ہوتل تیار کیا جارہ جس کی سترہ منزلیں جو زمین کے نیچے ہوں گی اور جس کے لیے سو میٹر زیر زمین کھدائی بھی کی گئی ہے اور یہ ویسے تو پروجیکٹ 2006 میں شروع کیا گیا تھا لیکن اس کی جو سائنسی فیزبلیٹی ہے تحقیق ہے ریچرچ ہے جو تمام تر ٹیکنیکالٹیز ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کی جو تمام تر اس کو سورٹر کرتے ہوئے تقریباً سات سال کا عرصہ لگیا جس کے بعد 2013 میں اس عمارت کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے اور یہ میگا انفرسکچر ہے جو تیزی سے اپنے مراحل تیہ کر رہے ہیں ابھی یہ زیرے تعمیر ہے کانڈر کنسٹرکشن ہے اور نقشے کے مطابق جو جناب اس میں آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مین بیلڈنگ میں ہوتل کی لابی کانسنس رومز اور انٹرٹینمنٹ اور دیگر ہی سے ہوں گے جبکہ مجموعی طور پر ہوتل میں تین سو ستر کمرے ہوگے جس میں تدائی دو منزلیں جو ہوں گی وہ پانی کے اندر ہوں گی اور جو ٹورسٹ ہیں وہ زیرے زمین سمندر جیسے محول کا مزہ لے سکیں گے اور منصوبہ کے تحت اس پروجیکٹ میں انڈور اور آوٹڈور گارڈن اور آپ شاریں بھی بنائی جائیں گی یعنی کہ لگجریوس قسم کی آپ کو ایک جگہ ملنے والی ہے چین کے اندر شنگائی میں یہ جو ان کا شہر ہے اور یہ جو 19 منزل ہوگا اس کی جو دو منزل ہوں گی وہ زیرے زمین پانی کے اندر ہوں گی جس سے سمندر کا ویو جو آپ پکٹرز میں دیکھتے ہیں بہت انٹرسٹنگ سی ویڈیوز جہاں نیچر بیوٹی ہے لوگوں نے سمنگ پول بنائی میں نے اپنے ساتھ ایک پہلے بھی جگہ شیئے کی تھی جو انہوں نے پتہ نہیں کتنی منزلوں کے اوپر جو ایک سمنگ پول بنایا گیا تھا اور وہ آدھا ہوا میں محولک کا شیشے کا سمنگ پول تھا اسی طرح سے یہ جناب انٹرسٹنگ سا ہونے والا ہے انیس منزل اور زیرے زمین آپ کو یہ ہوتل ملے گا 370 rooms اور بہت بڑا ہوتل بن رہا ہے انڈر کنسٹرکشن ہے اور کچھ ہی عرصے میں آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میگا پروجیک کو آپ دیکھیں گے یہ تک میلی کی امرائز تک پہنچک ہے تو نو ڈاوٹ سائنس بھی ترقی کر رہی ہے لوگ بھی ترقی کر رہے اور چین ہی تو واقعی بہت ترقی کر رہے جناب یہ تو دی آج کی ریسرچ ہم نے آپ سے شیئر کر لی جناب آج ہم انٹرسٹنگ سی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں میرے دماغ میں بہت سارے سوال ہیں اس کو لے کر اور وہ میں آپ سارے سوال پوچھنے والی ہوں جناب اسٹرالوجی اور ہم بات کرتے ہیں کہ ستاروں کا حال یہ تمام باتیں اور اس کے کیا فیکچنگ پگرز ہوتے ہیں آج ہمارشہ جمعہمان موجود ہے انہوں نے امران خان کے پرائم منسٹر بنے کی جو پیشگوئی تھی 2014 میں کی اور اس کے بعد 2018 میں بھی کی تو یہ جو پیشگوئی اور اس کے علاوہ یہ مختلف نیوز پیپرز میں کولم بھی لکھتے ہیں اور اس طرح جو اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ باتیں وہ بھی ہم ان سے سنتے رہتے ہیں لیکن آج ہم ان سے جانیں گے کہ کیا اب امران خان کو تو انہوں نے وزیر آزم بنا دیا جو ان کی دور حکومت ہے اس میں بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ستاروں کا حال بھی بتائیں گے کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں اور اس کو اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ تمام تر کوششنگز وہ ہم کرنے والے سب سے پہلے تمہیں جاننا چاہوں کہ یہ اسٹرالوجی بیسکلی ہوتی کیا اسٹرالوجی بیسکلی یہ ہے کہ جو سٹارز کا ایفیکٹ ہے وہ ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں جب کوئی آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جس ٹائم میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ ہرسکوپ کوسٹ کیا جاتا ہے اور اس ہرسکوپ بیسکلی ہم ایسا ایک سکیچ بنا لیتے ہیں کہ جو اس کی لائف کے پیٹرن ہمیں بتاتا ہے یعنی اس کا آپ پینڈ ڈاؤن اس کی ہیلتھ اس کا ٹائلنٹ اس کا کیریئر اور اس کے علاوہ اس کے مجزید جو اور اس کی زندگی کے ایونٹس ہیں لاب افیرز ہیں اس کی ایڈوکیشنز ہیں اس طرح کی چیزیں ہم اس کے اندر اس میں ایکوریسی کے چانسز کتنے ہوتے ہیں اس میں ایکوریسی کے چانسز اس حوالے سے ہیں کہ جو پیڈکٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کا نالیج کتنا ہے فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ایمی بی ایس کرتا ہے پانچ سال کرتا ہے پھر وہ ایف سی پی ایس کرتا ہے وہ بھی پانچ سال کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک سپیشلیسٹ کہلاتا ہے کہ وہ میڈیسن لکھنے کے قابل ہوتا ہے دس سال پڑھنے کے بعد پھر ہاؤس جوب ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے آسٹرالوجی کو جاننے والے لوگ کم ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ پھر اس حوالے سے ان کی پیڈیکشنز نائیٹی پرسنٹ وہ درست ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھے تو ہمیں اسٹرالوجی کی بات کریں تو اس میں جو پیٹرنز ہوتے ہیں سٹاش کے ان کی اکورڈنگلی آپ ان کی جو جو لائف کے فیزز ہیں ان کو بتا ہے اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ٹویل سائنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو آم کومن مین کو پتا ہے اور جب ہم ہورسکوپ کنسٹرک کرتے ہیں تو اس میں ٹویل ہاؤسز ہوتے ہیں بارہ گھر کہے جاتے ہیں وہ بارہ گھروں سے زندگی کا ایک ایک شبہ ہوتا ہے یعنی آپ کی پرسنیلیٹی کیسی ہو گئی اور یہ سب سے دنیا کا مشکل تری ٹوپک ہے کہ آپ خود کیسے ہیں آپ کے اندر کون سا انسان چھپاوا ہے جس کو آپ اپنے ٹائلنٹ کو ڈسکور کرنا بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری سپیچیز بھی ہیں لیکچرز بھی ہوتے ہیں اور لوگ اس کے سیشنز بھی اٹینڈ کرتے ہیں تو آسٹرالوجی بیسیکلی جیسے ہی بچہ بون کرے گا آپ اس کے سپیسیفک ٹائم بتا سکتے ہیں کب یہ ہیلت کے ایشوز آئیں گے کب اس کا ڈاؤن فال آئے گا کب یہ آپ رائز ہوگا کب اس کی لائف کے اندر لاب افیر چلیں گے اس کی میریج ہوگی اچھی ہوگی نہیں ہوگی تمام چیزیں اس کے اندر اگر آج ہم ٹویل سائنس کی ہم سے بات کریں اگر ہم باری باری سب کا ایک overview لے گا تو ہم شروع کرتے جی جی میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں ایریز والے جو ہیں ایریز ٹھیک ہے ایک تو اکیس مارچ سے انیس اپریل کا درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ برجے ایریز میں آتے ہیں برجے حمل پہلا حروف علیف لام این یہ یعنی انیلا ٹھیک ہے لبنا ہو گیا ٹھیک ہے علی ہو گیا یوسف ہو گیا یعنی نام کا پہلا حرف اس حرف سے شروع ہوگا تو وہ برجے حمل میں شمار ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آج ان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے جو جاب کرتے ہیں برجے حمل والے لوگ وہ اپنے جاب کو کنسٹریٹ کریں ان کے لیے آج اچھا دن نہیں ہے کوئی ایشو ان کے لیے پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے اور ان کے لیے جو ان کا لیو ہروسکوپ ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہے یعنی ان کے اور ان کے جو محبوب کے درمیان ہے وہ کشیدگی ہو سکتی ہے مس انڈرسٹرینگ ہو سکتی ہے اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کریں اپنے کام کے اوپر فوکس کریں جس سے آپ کے لیے کوئی مسائل پیادہ ہوگا ٹھیک ہو گیا نیکس ہے ہمارے پاس برجے سور جس سے ٹورس بھی کہا جاتا ہے اور یہ 20 اپریل سے 20 مئی کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں 20 اپریل سے 20 اپریل سے 20 اپریل جی جی اور جن کو ڈیٹو برس نہیں کنفرم تو نام کا پہلا حروف بے اور واؤ ان میں سے کوئی حروف ہو سکتا ہے ایک تو ان کے لیے آج تعلیم کے حوالے سے اچھا دن ہے تعلیم کے اندر ان کو پوزیٹیو ریسپونس ملے گا ان کے اچھے ان کو اگر ٹیسٹ ان نے دیا ہوا تو یہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے اگر فوراں میں اپلائی کیا ہوا ہے ایڈمیشن کے لیے تو وہ بھی بے چھوٹی سیٹوائی بلکل ہوگا اور شو بیس سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان کے لیے بھی آج بڑا اچھا دن ہے اگر وہ کوئی اپنی کونٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہے آج وہ کوشش کریں آج ہو جائیں گے تو نیکس جو ہے وہ ہے جیمنی برج جوزہ کھا جاتا ہے اسے اور یہ اکیس مئی سے بیس جون کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جن کو ڈیٹو برث یاد نہیں ہے جن کے نام کا پہلا حروف کاف اور کاف دونوں کاف ٹھیک ہے اور ان کا آج دیکھتے ہیں اس میں ان کو ان کی فیننیشل میٹرز کے حوالے سے انہوں نے آج احتیاط کرنی ہے یعنی انویسمنٹ نہیں کرنی ہیوج انویسمنٹ نہیں کرنی کسی کو ادھار نہیں دینا پیسے ان کے ڈوب سکتے ہیں اس حوالے سے نفصان ہو سکتا ہے نیکس ہم چلتے ہیں برج سرطان جس کو کینسر کہا جائے ٹھیک ہے تو اکیس جون سے بائیس جولائی کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ برج سرطان ان کا ہوتا ہے اور جن کو ڈیٹ آف اپنی یاد نہیں ہے بعض کی تو اس حوالے سے ہے اور ہے جیسے ہینا ہو گیا ہیرا ہو گیا نام کا پہلا حرف لینا ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے بھی آج صحت کے حوالے سے اچھا دن نہیں ہے صحت کے اوپر توجہ دیں جن کی کوئی میڈیکیشن چل رہی ہے کانسلٹیشن چل رہی ہے وہ اس کو پروپر لے لیں ٹھیک ہوگی کینسر کے جو جو اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ ڈرائیونگ جو لوگ کر رہے ہیں ڈرائیونگ میں احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو آپ نے بالکل سپیڈ والی جو سپیڈ نہیں کرنی اور احتیاط سے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس یہ کتنے سٹارز ہوگی چار ہو گیا ٹھیک ہو گیا پانچوہ سٹارز کیسے آنے بھی بڑھتے اچھا پانچوہ ہے لیو برجے اسد کہا جاتا ہے جسے یہ تیس جولائی سے بائیس اگس کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا برجے اسد ہوتا ہے اور جن کو نہیں ڈیٹ اپنی یاد وہ نام کا پہلا حرف میم اس سے بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے آج بہت پوزیٹیف چیزیں نظر آ رہی ہیں شادی کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے اور اگر کوئی بات ان کی سیٹل نہیں ہو رہی تو آج وہ کریں انشاءاللہ ان کے لیے فیوریبل ہوگی اور جو بھی اپنا پلانز بنا رہے ہیں پینڈنگ ہو رہے ہیں آج وہ اس کو کوشش کریں آج وہ پایا تک میل تک پہنچیں گے ان کے کام اور ان کے نیم فیم میں بھی اضافہ ہوگا ان کو اس طرح کے کوئی آفرز مل سکتی ہیں یہ ان کے لیے آج بہت پوزیٹیو دن ہے جان ہو گیا جان ہو گیا لیو کے حوالے سے بتا ہے جی جی لیو کے پہلے ہم سکوار پیو پہ آتے نہیں میں ترطیب سے ترطیب سے ترطیب سے ترطیب سے ترطیب سے ٹھیک ہے آگلا بتا دے اچھا پھر ہے ویرگو جس کو برج سنبلہ کہا جاتا ہے سنبلہ ٹھیک ہے تو ایسے افراد جو تیس اگس سے بائیس ستمبر کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں تیس اگس سے بائیس ستمبر بائیس ستمبر کے درمیان تو ان کا تعلق برج سنبلہ سے ہوتا ہے اور نام کے حروف پے اور غین پے اور غین ٹھیک ہے تو ان کے لیے بھی آج بہت ساری چیزیں اچھی ہیں شو بیز کے حوالے سے بہت اچھا دن ہے ان کے لیے اور اگر یہ کوئی نیا اپنا پروجیکٹ اس کے حوالے سے بھی ان کے لیے بہت اچھا دین ہے ٹھیک ہو گیا نیکس ہمارا ہے برجے میزان جس کو لبرا گھا جاتا ہے یہ تیس ستمبر سے بائیس اکتوبر کے درمیان میں اور حروف ان سے جو منصوب ہیں رے توئیں تے اور ان کے لیے بھی اچھا دن نظر آ رہا ہے فنانچل ان کے میٹرز اچھے نظر آ رہے ہیں ان کو گین ہوگا جو لوگ سٹاوک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں ان کو پروفٹ ملتا وہ نظر آ رہا ہے مطلب میرے اببہ کے سٹار ہے ان کے فنانچل الاد اچھونے والے من سے پاکٹ ملے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور شادی کے حوالے سے بھی آج اچھا دین ہے ان کے لیے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ آ جی نیکسٹ سکورپیو یعنی برجے اکرب جو لوگ تئیس اکتوبر سے ایکیس نومبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق برجے اکرب سے ہوتا ہے اور اگر حروف کے بعد کریں زویں زال زے زواد نون ان حروفوں سے بھی کسی ایک حروف سے نام شروع ہوگا تو وہ بھی برجے اکرب میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی آج اچھا دن ہے نیم فیم کے حوالے سے کوئی ان کو پروڈیکٹ مل سکتا ہے اور یہ نیو کوئی کونٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں اور جاب کرنے والے لوگوں کے لیے ان کو پرموشن اپگریڈیشن اس طرح کی چیزیں ملتی ہوئی نیچسٹ آج آگے نیچسٹ ہے برجے کاؤس بائیس نومبر سے اکیس دیسمبر کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برجے کاؤس سے ہوتا ہے اور اس کا حروف فے ہے تو دوستوں سے آج ان کے لیے بہت اچھا دینا ہے خاص طور پر مالی تاون کے حوالے سے ان کو سپورٹ ملے گی اور اگر یہ باہر جانا چاہتے ہیں ویزے کے لیے تو ان کے ویزے کوئی ایشو ہے ابجیکشن ہے تو وہ ویزا ان کو ملتا بنا ذرا آلہ اچھا درکٹرم مزے پلیز جلدی وائنڈ اپ کیجے گا ہمارے پاس آخری منٹوں میں بریک لینی ہے تو ہمارے پاس کتنے سٹالز رہ گئے تین رہ گئے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا جلدی سے ہم اس کو وائنڈ اپ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد چل رہا ہے کیپریکون برجہ جدی بائیس دسمبر سے انیس جنوری کے درمیان ٹھیک ہے ان لوگوں کا برجہ جدی ہوتا ہے جیم خے گاف ٹھیک ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا احتیاط کا دن ہے کہ اپنے شریک حجاز سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں اور کاروبار میں بھی انہوں نے آج احتیاط کرنی ہے بیجر ڈیسیجن نہ لے برجہ دلو یعنی اکویریس بیس جنوری سے اٹھارہ فروری کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برجہ دلو سے ہوتا ہے اور حروف ان سے سین شین سواد سے یہ حروف منصوب ہے ان کے لیے بھی آج ان کا ہاؤس آم میریج یہ پوزیٹیو ہے چھاڑی کے لیے نکاح کرنے کے لیے اچھا ٹائم ہے نیا بزنی شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے ان کے لیے پوزیٹیو ٹائم ہے اور اب لاسٹ ہے ہمارا برجہ ہوت یعنی پائیسیس انیس فروری سے بیس مارچ اور حروف حصے دال اور چے منصوب ہیں کالیم حوالے سے ان کے لیے مشکلات کا دن ہے اس حوالے سے انہوں نے ہتھیات کرنی ہے اور شادی کے حوالے سے بھی ان کے لیے ہتھیات کرنے آج پوزیٹیو ٹائم ہے پوزیٹیو ٹائم ٹھیکو اے جناب آپ کو اتنے زبرتی سندھے ہورس کو بتا دیا ابھی ایک سوال تھا کیونکہ عمران خان کے حوالے سے آپ نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ وزیراعظم بنیں گے ہم یہ جانے چاہیں گے جو پال سالیں گے مکمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ دیکھیں انہوں نے جو اوث لیا ہے وہ بہت ہی بیک ٹائم ہے صحیح اور اس حوالے سے ان کے بہت سے چیلیجنز کا سامنا کرنا پڑے گا چیلیجنز کا سامنا پڑے گا اور اگر وہ اس کے میں نے ریمیڈیز بھی بتائی تھی اگر وہ ریمیڈیز کریں گے تو پھر وہ اپنے جو منصوبے ہیں جو بات انہوں نے کی ہوئی ہے جو وہ سوچا وائے مل کے لیے تو وہ پھر وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹائمز اس طرح کا کریئٹ ہوں گے حالات و واقعہ سیچویشن کے ان کے لیے بہت ہی مجھکل ہیں ٹائف ٹائم ہوگا ٹائف ٹائم ہوگا عزت بازر بہت شکریہ کہ آپ نے اچھی تھی ہمیں باتیں بتا دیتے ہیں آپ عمران خان کے حوالے سے تو میں پتہ لگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نے آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کا بتا دیا ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے